بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس پور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طالبی علموں آج ہم لوگوں نے سوال نمبر چار دہرائی کرنی ہے سوال نمبر چار دیکھیں الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیں سٹورنٹس الفاظ کو ترتیب دے کر ترتیب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ الفاظ کو ترتیب دیں گے تو بامائنی جملہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اب آپ لوگ کے پاس بے ترتیب الفاظ ہیں نیچے جملوں کی صورت میں بنانا ہے جیسے ملک ہر کا ایک پرچم کومی ہوتا ہے تو سٹورنٹس اب ہم اس کو بامائنی جملہ بنائیں گے ہر ملک کا ایک کومی پرچم ہوتا ہے ہمارے وہ تمام لفظ بھی اس میں آ گئے ہیں اور ان تمام لفظوں کو ہم لوگ نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہے جسے ہمیں پورے جملے کی سمجھ آ رہی اسی طریقے سے دوسرا دیکھیں ملکی نشان چاند ترقی ہے تو اس کا کیا معنی بنے گا بامائنی جملہ کیا بنے گا چاند ملکی ترقی کا نشان ہے اسی طریقے سے تیسرا دیکھیں سکھ عیسائی ہندو پارسی ان میں ہیں شامل تو ان میں عیسائی ہندو سکھ پارسی شامل ہیں سٹورنٹس یہ تھا آپ کا سوال نمبر چار کہ آپ نے بے ترتیب الفاظ کو بامائنی جملوں کی صورت میں لکھنا ہے سوال نمبر پانچ دیکھیں خالی جگہ پور کریں سٹورنٹس آپ نے اگر سبق کے اہم نقاط کو مدنظر رکھا ہوگا تو آپ خالی جگہ کو بہ آسانی پور کر سکیں آئیے اب ہم ان نقاط کو مدنظر رکھتے ہوئے دی گئی نیچے خالی جگہ کو پور کرتے ہیں نمبر ایک دیکھیں دنیا نے اس قدر ڈیش نہیں کی تھی دنیا نے اس قدر پہلے کیا نہیں کی تھی ترقی تو یہاں پر کیا آئے گا ترقی دنیا نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی نمبر دو دیکھیں دانشوروں نے اپنے ملک کے لیے ڈیش بنائے دانشور لوگوں نے اپنے اپنے ملک کے لیے کیا بنائے تھے پرچم یہاں پر کیا آئے گا پرچم اسی طریقے سے نمبر تین دیکھیں دنیا میں موجود سارے ڈیش کے اپنے اپنے پرچم ہیں دنیا میں موجود سارے کیا ہیں موجود سارے ممالک تو یہاں پر ممالک آئے گا دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے پرچم بنائے تھے نمبر چار دیکھیں ملک پاکستان کا بھی ایک قومی ڈیش ہے تو قومی کیا ہے پرچم ہے نمبر پاندے کے پاکستان کے ڈیش اپنے قومی پرچم سے محبت کرتے ہیں یہاں پر لوگ یا عوام دونوں میں سے جو آپ لگانا چاہتے ہیں لفظ وہ آ سکتا ہے اسی طریقے سے نمبر چھے دیکھیں خوشکت لکھیں ہمارے ملک پاکستان کے قومی پرچم میں دو رنگ اور چاند اور ستارہ ہے سٹورنٹس قومی خوشکت لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو املاک کی اغلاد کم ہو جاتی ہیں دوسرا آپ کی رائٹنگ میں صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کو درست ہجوں کے ساتھ لفظ لکھنا بھی آ جاتا ہے اسی طریقے سے سوال نمبر ساتھ دیکھیں املا ساتھ اکرام سبق میں سے دس مشکل الفاظ املا کے طور پر لکھوائیں سٹورنٹس آپ نے اس سبق میں سے دس جو مشکل الفاظ ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے ٹیوٹر سے یا اپنے والدین سے جو پڑھتے ہیں وہ آپ کے والدین اس سبق میں سے دس مشکل الفاظ جو آپ کے لئے مشکل ہیں ان کو املا کے طور پر لکھوائیں تا ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ جو کہ ہیں املا کی غلطیاں کم ہو اور آپ کو اچھے طریقے سے لفظوں کو لکھنا آئے سٹورنٹس اب آپ نے سوال نمبر چار اور پانچ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور زبانی یاد کرنے کے بعد لکھنے کی پریکٹس کیجئے